اندینیوز کے ڈیسٹل پیٹ فرم پر آپ کا سواکت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انہانیا پی تھی چوپس دسمبر کو انڈسٹری نے ایک چمکتا ہوا ستارہ خودیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں تنشا شرما کی کیسے تنشا نے اپنی سیٹ پر اپنی جان دے دی اور اس پورے معاملے کو لے کر ان کے بوئی فرین ان کے ایکس بوئی فرین شیزان کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے اور لگاتار شیزان سے پوچھتا چکی جا رہی ہے اور کل کوٹ نے شیزان کی دو دن کی پولس رمان اور بڑھا دی ہے ایسے میں لگاتار جو تمام ایکٹر ہیں تمام ایکٹریس ہیں جو تمام انڈسٹری سے جڑے لوگ ہیں وہ لگاتار اس پورے معاملے کو لے کر شیزان کیلئے بول رہے ہیں لگاتار شیزان کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حالانکہ جس پورے معاملے کو لے کر بہت ملی جلی پرتکریہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کس طرح سے لگاتار اس پورے معاملے کو لے کر پولس جو ہے وہ شیزان سے پوچھتا چکر رہی ہے لیکن شیزان اس معاملے میں پولس کو الجھاتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی تک شیزان کی طرف سے بریک اپ کی آخر کار کیا وجہ تھی یہ تک صاف نہیں کیا گیا ہے بہت گولمل جواب دیتے ہوئے شیزان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ایسے میں عرفی جاوید جنہیں آپ سبھی جانتے ہوں گے اپنے ویئرنگ گیٹ اپ کو لے کر وہ کافی زیادہ فیمس رہتی ہیں کافی زیادہ لائم لائٹ میں وہ رہتی ہیں وہ جو ہیں عرفی وہ شیزان کے فیور میں نظر آ رہی ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا جس طرح سے لگاتار اس پورے معاملے کو لے کر تمام جو ایکٹر ہیں وہ شیزان کی اگنسٹ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں عرفی جاوید جو ہیں وہ شیزان کا فیور کر رہی ہیں عرفی جاوید کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ تنیشہ کی موت کے لیے شیزان کو دوشی نہیں مانتی عرفی نے تنیشہ کی سوسائیڈ کرنے کے فیصلے کو بھی انہوں نے کافی آلوشنا کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لڑکیوں سے زندگی میں کبھی بھی دل ٹوٹنے کے بعد اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک پوست لکھا ہے اس پوست کو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں اس میں پوست میں لکھا ہے کہ تنیشہ's case yes he might be wrong he might have cheated on her but we can't blame him for her death you absolutely can't make someone stay with you who does not want to stay girls no one i repeat no one is worth giving up your precious life for sometimes it might just seems like the end of the world but trust me it's not think about the people who love you or just try loving yourself a bit harder be your own hero please give time sometime even after suicide the suffering does not end the ones that are left behind the suffer even more کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ میری دنیا ختم ہونے والی ہے پر یہ غلط ایسا نہیں ہوتا اور suicide کے بعد بھی درد ختم نہیں ہوتا جنہیں آپ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں ان کے لیے اور زیادہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں سب وہ ان کے parents کو لے کر کہہ رہی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کس طرح سے جب انتیم ان کو سنسکار کے لیے انہیں لے جایا جا رہا تھا ان کو انتیم ودائی دی جا رہی تھی تنیشہ کو کیسے ان کے parents ان کی ماں بے سدھالت میں نظر آئیں لیکن ان سب کے بیچ ایک اور خلاصہ ہوا اس پورے معاملے کو لے کر دراصل جس دن تنیشہ نے suicide کیا تھا اسی دن جو شیزان تھا وہ اپنی secret girlfriend سے بات کر رہا تھا secret girlfriend کون ہے حالانکہ اس بات کو لے کر تو خلاصہ نہیں ہوا ہے لیکن کیا بات ہوئی تھی دونوں کے بیچ میں اس کو لے کر حالانکہ شیزان کی طرف سے جو پوری واتس اپ چیٹ تھی وہ delete کر دی گئی تھی لیکن اس چیٹ کو دوبارہ سے پولیس جو ہے وہ retrieve کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جب کافی بڑی یہ چیٹ بتائی جا رہی ہے جب یہ چیٹ ہم سب کے سامنے ہوگی یا جب پولیس کے سامنے ہوگی تو آخر کار کیا وجہ تھی دونوں کے بیچ اس دن کیا بات ہوئی تھی اس کو لے کر تمام بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں اس پر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں ضرور کومنٹ کریے